اللہ نے فرمایا کہ وہ ملک ان پر چالیس برس تک کے لیے حرام کر دیا گیا کہ وہاں جانے نہ پائیں گے یہ اسی علاقے میں جہاں اب ہیں سرگردان پھرتے رہیں گے تو ان نافرمان لوگوں کے حال پر افسوس نہ کرو اور اے نبی ان کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کی حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے بارگاہِ الہی میں ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا اس نے کہا کہ اللہ پرحزگاروں ہی کی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈھر لگتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تُو میرے گناہ کو بھی سمیٹ لے اور اپنے گناہ کو بھی پھر تُو اہل دوزخ میں سے ہو جائے اور ظالموں کی یہی سزا ہے آخر اس کے یعنی قابیل کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا پھر خسارہ پانے والوں میں ہو گیا